کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر بہت اچھی چیزیں ہیں بہت خوبصورت جنت ہے اس کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی حدیثیں جس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر باغات ہے نہریں ہیں کیا ہے وہ سب بہت کچھ ہے لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور رکھی ہے وہ یہ کہا ہے قرآن میں سورہ قاف میں سورہ نمبر پچاس آیت نمبر پہتیس لَهُمَا يَشَعُونَ فِيهَا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں وہ ملے گا جو چیز وہ خود چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ملے گا اللہ کی طرف سے اور بھی ملے گا اللہ کی طرف سے اور بھی ملے گا مطلب آپ جو چاہوں گے ملے گا آپ کیا چاہتے ہیں کچھ چاہیے آپ کو دنیا میں کیا چاہیے بولو کار 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 چاہیے آپ اچھے سچے کار جو سچ سکتے ہیں اس سے اچھی چیز ملے گا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک فارمر جندت جائے گا فارمر فارمر علم ہے کسان 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 علم ہے کیسان کھٹی کرتے ہیں وہ جندت جائے گا اور اللہ اسے کہہ گا اللہ مجھے کھٹی کرنی ہے وہ فارمر ہے وہ کسان ہے اسے کھٹی کرنے میں انٹریسٹ ہے وہ کہہ گا اللہ مجھے کھٹی کرنی ہے تو کھٹی جب وہ کھٹی کرے گا اس کے اندر جیسے بیچ ڈالے گا تو پلک جھپکتے ہی اس کے اندر سے فصل ڈالے گی اور نورمی کیا ہوتا ہے دنیا میں کہ بیچ ڈالنے کے بعد 3、4 سال لگتے ہیں نہیں تایم لگتا ہے 3、4 سال نہیں لگتا ہے لیکن تایم لگتا ہے 3、4 سال پیڑوں میں لگتا ہے لیکن لیکن نورمی تو تایم لگتا ہے اور پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی جس میں سے فصل وہ کٹ کے بہترین نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہے گا فَإِنَّاُ لَایُشْبِيُكَ شَيْن کوئی چیز تمہارے دل کو نہیں بھرتی مطلب انسان کو چھئے یہ چھئے پھر یہ چھئے یہ مل گیا تو نہیں وہ چھئے اب وہ مل گیا نہیں مجھے وہ بھی چھئے تو انسان وہاں جنت میں مانتا جائے گا کیونکہ اب امتحان تو ختم ہو گیا ہے اب تو ریزلٹ کا ٹائم ہے اگزیم کہاں ہے دنیا میں اگزیم کہاں ہے جنت میں کیا ہے ریزلٹ جو لوگ جنت پہنچ جائے وہ ان کا ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْ أَنْفُسُكُمْ وہاں پر تمہیں ملے گا جو تمہارا نفس جو تمہارا دل چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون اور تمہیں وہاں ملے گا جو چیز تم مانگوں گے جو مانگوں گے ملے گا جو دل چاہے گا وہ ملے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہے ایک تو پہلے سے ہی بہت سارا انتظام ہے پہلے سے ہی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے بعد اور کیا ہے کہ جو تم مانگوں گے تمہیں ملے گا یعنی کوئی چیز آپ نے سوچا تھا مجھے یہ چاہیے وہ ملے گا تو میرے پیارے بچوں وہ جگہ پہنچ جاؤ بس انشاءاللہ بس پہنچ جاؤ اب یہاں اگلا سوال یہ اٹھتا ہے چار چیزیں تو ہم نے دیکھ لیے نمبر ون جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے نمبر دو بہت بڑی جگہ ہے نمبر تین وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہن ملے گا نمبر چار وہاں جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ یہاں دکھیں گے آپ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے